جی دوستو کیسے ہو آپ سب دو تین دن سے طبیعت کچھ نساز تھی جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکا تو آج بیٹھا ہے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی سی آپ سے بات کرلوں تو سناو دوستو کیسا چل رہے سب کچھ ٹھک ٹھاک ہے نا سردی تو کافی ہے بڑی ہر بار پچھلے سال کی طرح لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سال بہت سردی پڑی ہے پچھلے سال بھی یہ کچھ سننا تھا اس سال بھی یہ سننے کو میرے رکھے آئی تو بھئی اس سال تو سردی نے سب ریکارڈ توڑ دی ہے دوستو یہ ساری موسمی تبدیلی ہیں یہ سارا کچھ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے زیادہ گرمی پڑے زلزلے آنے سادہ سردی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہے سب کچھ ہمارے عمالوں کا یہ نتیجہ ہے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ تائب ہونا چاہیے تو دوستو خوش رہا کریں تو آج سب سے پہلے میں آپ کو اپنا سبق یاد دلوانا چاہتا ہوں قائلی میرے اس چینل کو سسکرائب ضرور کرنا جب آپ تھوڑا سا فیل بیک دیتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں اور میرے اندر کانفیڈنس زیادہ آتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ ریالیٹی کے اوپر بات کروں دوستو عجیب سا ایک سما ہے عجیب سا ایک محول ہے ہر بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھنے کی سبقت لے کے جا رہا ہے ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں خاندان میں اس فیملی سے میں آگے نکل جاؤں یہ سوچتے ہوئے وہ غریب ہے کوئی خیال نہیں ہے بھائی ہے میرا بہن ہے میری رشتے میں میرے ساتھ اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کوئی اتنی ہے اسے سروکار نہیں ہے بس ہمیں ہمارے دماغ کے اندر ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک ایک ایڑا جو ہمیں روز تنگ کرتا ہے ترقی 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 بڑھنا ہے آگے اس سے آگے یہ چیز لینی ہے یہ چیز کرنی ہے یہ زندگی میں لائف سٹائل چینگ کرنا ہے میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو میری یہی کوشش ہے کہ میرے پاس گاڑی کہیں سے آجائے پاس میرے پاس اگر گاڑی ہے پرانا سٹائل ہے پرانا فیشن ہے آگے جانا چاہیے بڑی سی بنگلہ سب کچھ نیا ہونا چاہیے دوستو ترقی کے اپنانا کوئی جرم نہیں ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے انسان انسان جو ہے بہت بڑا ایک اندر سے جسے کہتے ہیں ہرس اس کا پیکر اس کی اندر ان چیزوں کی ہرس بڑھتی ہے اگر میرے پاس تھوڑی دولت ہے تو مجھے زیادہ دولت حاصل کرنی کی ہرس پڑے گی اگر میں میرے پاس ایک بنگلہ ہے ایک کوٹھی ہے یا ایک مکان ہے یہ ایک پلارٹ ہے تو میں چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے یہی ہوئی دو ہو جائے پھر سکونہ آجائے گا زندگی میں جب دو ہوتے تو پھر کتنی عریصیت کبھی کم ہے اس سے بھی کئی زیادہ ہو جائے تو یہ ساری چیز ہیں بھائی میرے کریں کوئی اس میں ممانت نہیں ہے مگر ان سب کو ان سب کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنے ضمیر کے اوپر بھی سوڑا سا سوچیں وہاں بھی بھی جھانکیں ضمیر کے دروازے کے اوپر بھی دستک دیں اس سے بھی پوچھیں کہ تُو کیا چاہتا ہے ضمیر ہمارا یہ کہتا ہے کہ تیرے ریلیٹیو میں تیری بہن بہت کمزور ہے تیرا بھائی فننشلی طور پر بہت ویک ہے تیرا فلان رشتہ دار غریب ہے بیمار ہے مفلسی ہے فلاس ہے اس کے اوپر تمہارا زمین تمہیں ہر روز ملامت کرتا ہے کہ جا اس کے گھر میں جا کے تھوڑے سا اس کی امداد کر کے اس کی دل جو ہی ہو جائے گی مگر تُو یہی ہے تیرے اندر وہی سوچو اور بھی تو ہیں اور سیداروں کو ریلیٹیو کو بھی وہ چیز نظر آ رہی ہوں گی میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کر لیں گے بھائیو اس سے ہمیں نکلنا ہے پھر ہی ہم ترقی کر سکیں گے ہمیں اپنے مائنڈ کو دماغ کو مائنڈ سیٹ کو صاف کرنا ہے صبح جب ہوتی ہے تو گھر پورا صاف کرتے ہیں دیواریں کھڑکیاں گھر کا سہن ایون کے ہر چیز جناب جی صبح سے لگے صفائی 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 کی اوپر لگی ہوئے تو بھائیو صفائی ٹھیک ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے میں اس کے اوپر کوئی اور نہیں دوسری بات نہیں کرتا ہاں ہمارے نبی میں نے کہا ہے تو بھائیو سارا کورا کرکٹ سارا کچھ صفائی کرکرا کے ہم کرتے بھلا کیا ہے گھر تو صاف کر لیا وہ سارا کچھ گانت نکال کے ہم نے گلی کے نکر کے اوپر رکھ دیا سارا کچھ وہ گھا رہا ہے وہ اپنا گھر کے گلی آپ کے اپنی نہیں ہے یہ وہ محلہ آپ کا اپنا نہیں ہے یہ ملک آپ کا اپنا نہیں ہے اس کی صفائی گلے کی گلی کی محلے کی ملک کی محول کی صفائی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اس ملک میں اس محلے میں اس گلی میں آپ جہاں رہتے ہو وہاں پہ سانس لیتے جہاں آپ زندہ رہتے ہو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے اپنے گھر کی صفائی کی پڑی ہوئی یہ جی میرے کپڑے اچھے ہوں گھر میں گاڑی صبح نکلتے ہیں دفتر کے لیے گاڑی صاف ہونے چاہیے ملازم لگا ہوا ہے جناب جی صفائی سلوٹ مارا وہ گیا جی بڑا خوش ہو کے جی گھر سے باہر نکلتے ہیں جناب جی باہر پانی کھڑا ہوا سڑکوں کے اوپر وہ نہیں پتا گاڑی نکالی کسی کے کپڑے غراب ہو گئے نہیں اپنی مستی میں لگے ہوئے دیکھتے ہم جب راستے سے گزر رہے ہیں کسی کا نہیں لحاظ ہمیں کہ وہ پاس میں سے گزر رہے ہیں سڑک کے اوپر پانی ہے سلو ہو جائیں مورسیکل ہے سلو کر لیں پیدل چلنے والے ان کا خیار رکھیں ان کے دل میں بھی یہ حسرت ہے کاش ہمارے پاس بھی مورسیکل ہو ہمارے پاس بھی گاڑی ہو ہم بھی جناب گرمی میں میں آئی سی کے والی گاڑی میں جناب سردیوں میں ٹیٹر والے گاڑی میں جب ہم یہ چیزیں خیال کریں گے اپنے ضمیر سے سکون ملے گا پھر مائنڈ کی صفائی ہوتی ہے پھر یہ جب مائنڈ جو ہے یہاں پہ صفائی ہوگی تو دوستو خدا کے لئے کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پھر میں آخر میں پھر وہی پرانا سبق میرے اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں اور فیل بیک پلیز مجھے ضرور دیا کریں کہ آج کی ہم آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی کی نہیں لگی آپ کے اچھے کومنٹس میرے لیے بائی سے فخر بنیں گے مجھے تھوڑی سی خوش ہی ملتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں معاشرے کے اوپر وہ اچھی ہے کہ نہیں ہے تو آج صرف اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ